بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ شاہین وی لاؤگز اور میں آپ شاہین افصر شاہین ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے بلکہ اب تو شام ہو گئی ہے اور ہم جا رہے ہیں یہاں کے سب سے بڑے مال قطر مال کی طرف اور آج ہم جائیں گے میٹرو سے میٹرو ٹرین سے قطر مال کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا میرے ساتھ میری وائف بھی ساتھ جا رہی ہیں تو اس وقت میں رمضہ سگنل پہ ہوں جو یہاں کے لوگ رہنے والے اور جو پہلے رہ کے جا چکے ہیں رمضہ ہوتل کا انہوں نے نام تو سنائی ہوگا ان کو پتا ہے تو رمضہ سگنل سے اب ہم مشیریف کی طرف جا رہے ہیں مشیریف سٹیشن سے ہم بیٹھیں گے یہ دیکھیں ریڈیسن بلو ہوتل جو پہلے رمضہ ہوتل ہوا کرتا تھا اور یہ نئی نئی کنسٹرکشن یہاں پر ہو گئی ہیں یہ سلوہ روڈ ہے اور ہم جا رہے ہیں اب مشیریف میٹرو کے مشیریف اسٹیشن پہ اور وہاں سے ہم ٹرین پکڑیں گے میٹرو ٹرین جو ہمیں لے کے جائے گی قطر مال جو قطر کا سب سے بڑا مال ہے تو وہاں پہنچ کے ہم وہاں کی بھی صورتحال آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے میرا ویلوگ اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا تو اس دفعہ تھوڑے سا لیٹ ہو گئی میری ویڈیو کیونکہ تھوڑے سا کام کی زیادتی تھی مسروفیت تھی اور پچھلے کچھ دنوں سے قطر میں ہواوں کا بھی راج تھا وہ تیز ہوا چل رہی تھی تو اس ویسے آؤٹڈور کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اور انڈور اس لیے نہیں بن سکی کہ مسروفیت تھی تو امید ہے کہ آپ لوگ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا تو انشاءاللہ اب یہ ویڈیو حاضر ہے اور اب ہم دیکھیں ہم جیدہ پریچ سے گزر رہے ہیں اور سیدھا یہ جائے گی آپ کو لے کے سڑک اسٹیشن کی طرف میٹرو اسٹیشن کی طرف انشاءاللہ یہ دیکھیں پرانی بیلڈنگز ہماری جو یہاں رہ کے جا چکے ہیں لوگ ان کے لیے خاص طور پر قطر میں جو رہ چکے ہیں دوہا میں اور اب یہ علاقہ تو بہت ہی زیادہ ڈیویلپ ہو گیا ہے تو یہ سامنے آپ میٹرو اسٹیشن کی امارت دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر یہ پوری نئی کنسٹرکشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ اگر یاد ہوگا تو یہ اسٹیشن جہاں پر یہ میٹرو اسٹیشن بنایا ہے یہاں پر کیبل اینڈ وائللیس یا کیوٹل یا قطر ٹیلی کمیونکیشن کا آفیس ہوا کرتا تھا اور یہ جو روڈ جا رہی ہے اس طرف رائٹ سائٹ پہ یہ آپ کو دوہا پیٹرول اسٹیشن کی طرف اشارہ اسمہ کی طرف لے کے جائے گی یا بینک اسٹویٹ کی طرف اور یہ سامنے جو نئی مارتیں ابھی بن گئی ہیں اور ابھی آخری آخری مراحل پہ ہیں یہ سب مشیرپ کہلاتا ہے مشیرپ ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ تو بہت ہی زبردست بنا دیئے یہاں پر پہلے نیشنل کا شوروم ہوا کرتا ہے بڑا فیمس شوروم ہوا کرتا تھا جہاں سے لوگ ایک زمانے میں وی سی آر خریفتے بڑی ان کی سیل مشہور ہوا کرتی تھی تو دیکھیں یہ یہ سب میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں پرانی باتیں جو یہاں کے رہنے والے ان کے لئے تو خاص طور پہ اور جو یہاں رہ کے جا چکے ہیں کافی لوگ یہاں سے جا چکے ہیں ان کے لئے ہے یہ تازہ ترین صورتحال تو بس یہ سامنے اسٹیشن ہے میٹرو کا تو وہاں چلتے ہیں انشاءاللہ اور پھر اس کو آگے ہم بڑھاتے ہیں آپ بیرسا جڑے رہیے یہ دیکھیں آپ اتنا پیارا اسٹیشن ہے ماشاءاللہ مختلف اس کے لیولز ہیں ہم ٹکٹ پہلے لیتے ہیں اور پھر آگے یہ دیکھیں میرے وائف آگے جا رہی ہے اب دیکھیں ہم جا رہے ہیں اپنی ٹرین کی طرف گرین لائنز میں ہم جائیں گے انشاءاللہ قطر مول ہمارا آخری سٹاپ ہوگا یعنی الریفہ اسٹیشن کا نام ہے تو یہ میرے وائف آگے آگے جا رہی ہیں سامنے مجھے گرین لائنز نظر آرہی ہیں ٹو گرین لائنز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک لیول اور نیچے جانا پڑے گا ایک لیول اور نیچے جانا پڑے گا دیکھتے ہیں یہ ہم ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں اسٹیشن پر دیکھیں ماشاءاللہ کافی لوگوں کا رش ہے ٹرین بس اب پہنچنے والی ہے جیسی ٹرین آتی ہے ہم دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ فیملی کے لیے انٹرنس ہے یہ آپ مجھے بھی شیشے میں دیکھ سکتے ہیں یہ روٹ بتایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں الگریفہ لکھا ہے یہ ہمارا سٹاک ہے جہاں میں اترنا ہے اب میں اس کو اور پڑا کر کے لکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا الگریفہ آخر میں جو لکھا ہے یہ ہے ہمارا یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے جو قطر مول کی ہے اور یہ جو مشیریف لکھا ہے یہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ ٹرین آگی ہے آپ دیکھتے ہیں پہلے ہی لوگوں کو نکلنے دیں گے یا اگر نہیں نکلتے ہیں تو ادھر بیٹھو ادھر عند experimentation ہمارے پہلوں ، ہمارے پہلوں نے немного حności dulu ہمارے پہل、 یا اڑیب ہمارے پہلوں کے początku اللا خطے لما ہمارے得 ایمیدیا 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 الریفہ اسٹیشن پہنچ گئے ہیں مال آف قطر اب ہم جائیں گے انشاءاللہ یہ سیدھا ہمیں مال آف قطر میں لے کے جائے گا یہ راستہ انشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ مال آف قطر میں ہم آ چکے ہیں ملتا موسیقی یہ دیکھیں یہاں کا یہ سینٹر پوائنٹ جو مین اٹریکشن ہے یہاں کی دیکھیں کتنے بڑے سکرینز لگے ہوئے ہیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے بہت ہی شاندار اطراف میں سارے فوڈ کوٹس اور بہترین یہاں پر جب مزارہ پیش کر رہا ہے جب فوٹبال کا میچ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ شاندار لگتا ہے سارے برینڈز آپ کو مل جائیں گے یہاں پر یہ گاڑی بھی کھڑی کیوئی انہیں جو ریفل ڈراؤ یہاں پر ہوتا ہے اس میں آپ جی سکتے ہیں یہاں اس کا اشتہار بھی لگا ہوا ہے سامنے اور یہ دیکھیں زبردست بچے بھی انجائے کر رہے ہیں رینج روور یہاں میں یہ بتاتا چلوں یہ مال آف کتر جو ہے یہ کتر کا لارجسٹ شاپنگ مال ہے اور یہ پانچ لاکھ اس پر میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں پانچ سو دکانیں ہیں شاپنگ مال آف کتر اس کے علاوہ یہ دو ہزار سولہ میں اپن ہوا تھا اور اس کے اوپر تقریباً ڈیڑھ بلین ڈالر کا خرچہ ہوا ہے یہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت مال ہے آئیکن مال قطر کا بہترین مال سب سے بڑا مال قطر کا اور اس پہ جیسے میں نے بتایا ہے ڈیڑھ بلین ڈالر کی قریب اس پہ خرچہ آیا ہے اور دو ہزار سولہ میں اس کے اناغریشن ہوا تھا ایک خال بلے ہوا تھا اور ہزار رہیار موسیقی موسیقی شامیانہ سے کچھ کھانے کے لیے لینے کا پرماٹ ہے یہ سارا کہ کیا مینو ہے اس میں سے کچھ سلیکٹ کریں گے میرے خواہر ہے بٹر چکن وائف نے کہا ہے لے لیں انشاءاللہ بٹر چکن لیتے ہیں سینماز بھی ہیں یہاں پر تو یہ تھا آج کا ٹور کتر مول کا ایک دفعہ اور ندارہ کر لیں سینٹر پوائنٹ کتر مول کا آپ کو یہ فوٹبالز نظر آ رہی ہوں گی یورپین چیمپنشپ آج کلی جاری ہے یورپ میں تو اس سلسلے میں جو بھی میچز ہوتے ہیں یہاں پر لائف ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے یہ بڑی سکرینز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں تو یہ آج کا ٹور رہا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں پھر کسی اور جگہ کی آپ کو کوریج دکھاؤں گا انشاءاللہ تو پسند آگیا ہو آپ کو تو اس کو ضرور لائک کی جائے گا شیئر کی جائے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کی جائے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیئے گا تینک کیو فور واشنگ سلام ملتے ہیں پھر دوسری